امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بزرگو دوستو بھائیو نوجوانو آج ہم سب قرآن پاک کے نسبت پر جمع ہیں اللہ تعالی نے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے وہ کتاب رہتی دنیا تک باقی رہنے والی کتاب ہے وہ کتاب ایک دستوری اور آئینی کتاب ہے وہ کتاب جس کی حیثیت ہدایت نامے کی ہے ہم کیسے زندگی گزارے ہیں ہمارے نوجوان کیسے زندگی گزارے ہیں ہمارے گھر کے معاملات کیسے ہوں ہمارے کاروبار کیسے ہوں ہم زندگی کیسے گزاریں یہ قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے میرے بزرگو آپ نے کئی علماء سے بھی بیان سنا ہے انشاءاللہ حضرت امیر شریعت کا بھی مختصر بیان ہوگا اور مہمان معظم بھی خطاب فرمائیں گے یہ جو جنسے کیے جاتے ہیں دینی جنسے عام طور سے مدرسے کی چہردیواری میں جب مدرسے کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں اور جو نتیجہ پیش کرنا ہوتا ہے عوام کے سامنے اور جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جنسے جو ہیں یہ جنسے صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ہم آئیں اور گھومیں اور پینیں اور کھائیں پینیں اور چلے جائیں یہ جنسہ دراصل ہے اصلاح کے لیے یہ جنسہ محاسبے کے لیے ہے جنسے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں جنسے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی کمی کو دور کریں جلسے اس لیے کیا جاتے ہیں ہم اپنی ایمان کے اندر اضافہ کریں جلسے اس لیے کرتے ہیں کیا جاتے ہیں کہ اگر ہمارے عمل میں کوئی کوتائی ہے ہم عمل کے اندر اضافہ کریں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے اس دولت کی قدردانی بہت ضروری ہے اور اللہ خود بہت بڑے قدردان ہے اور اللہ کے صفت جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے جب بے شمار صفات کا تذکرہ کیا ہے اللہ جاننے والے ہیں اللہ قدرت والے ہیں اللہ طاقت والے ہیں اللہ علم والے ہیں اللہ دیکھنے والے ہیں اللہ سننے والے ہیں اللہ بخشنے والے ہیں اللہ معاف کرنے والے ہیں وہیں اللہ کے ایک صفت صفت شکور اور صفت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ بڑے قدردان ہے جو اس دنیا میں تھوڑی قربانی دیتا ہے اللہ کے لیے تھوڑی کوشش کرتا ہے دین کے لیے تھوڑی محنت کرتا ہے اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے دین کے لئے تگودہ کرتا ہے اللہ کے دین کو دوسرے تک پہنچاتا ہے اللہ کے قرآن کے علم کو حاصل کرتا ہے اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بڑے قدردان ہے انہوں نے زمان ماضی میں بڑی قدردانی کی ہے اور اس قدردانی کے بے شمار واقعات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں سیدنا عیوب علیہ الصلاة والسلام کے بارے میں آپ نے علماء سے بارہا سنا ہے کسی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا لیکن جب آزمائش میں وہ کھرے اترے پکے اترے تو خود اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور یہ کہا کہ فوجدنا ہو صابیرا ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نقصان پہنچا تھا جو نقصان ظاہری تھا عارضی تھا معمولی تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آل و اولاد سے نوازا جائدات سے نوازا گھربار سے نوازا جس کا پورا تذکرہ قرآن پاک میں ہے اور آخیر میں اللہ نے یہ کہا یہ اولوالباق کیلئے ایک نصیحت ہے جو عقلمن ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل سے نوازا ہے کہ ان قصوں میں ان کے اندر بڑی عبرت کی باتیں ہیں نصیحت کی باتیں ہیں سبق کی باتیں دیکھئے یہ قرآن پاک یہ جو دولت ملی ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ چند بچے حافظ قرآن ہو جائیں ماشاءاللہ آپ سے میری یہ گزارشیں آپ کرتے ہیں اور مزید کیجئے کہ پوری دنیا کی نظر اس وقت کیا ہے مدارس اسلامیہ پر ہے پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ مدارس کے دروازے بند کر دیے جائیں آپ کو معلوم ہے کہ اس دیش کی آزادی کے لیے علماء نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں جب انیس سو اٹھارہ سو چونسٹھ کے اندر وائسرائل لندن نے ایک میٹنگ بلائی کہ ہمیں ہندوستان سے آزادی کیسے مل سکتی ہے اور ہندوستان کیسے ہمارے قبضے میں آ سکتا ہے تو گولمیس کانفرنس نے یہ بات تیپ آئی کہ سب نے یہ مشورہ دیا کہ دو کام کرنے پڑیں گے اگر دو کام کر لیے گئے تو یہ دیش ہندوستان ہمارا ہو جائے گا اور ہم مسلمان غلامی کی زندگی گزاریں گے وہ دو بات کیا تھی ایک بات یہ تھی کہ قرآن پاک کے نسخے کو جلا دیا جائے تو انہوں نے دو لاکھ ہم مسکے کو جلا دیا آگ کے حوالے کر دیا اور چودہ ہزار اور دوسری بات یہ تھی کہ علماء کھرام کو ختم کر دیا جائے تو تین سال کے اندر چودہ ہزار علماء کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا آپ غور کیجئے آج یہ کوشش پیر کی جارہی ہے کہ عوام کا رشتہ اور ریلشن علماء سے کٹنے کی کوشش کی جارہی ہے میں آپ کو بہت دیانت کے ساتھ امانت کے ساتھ انصاف کے ساتھ بات کہتا ہوں اپنے علماء سے بزن مت ہوئیے آپ اپنے علماء کو مت چھوڑیے علماء کی نگرانی میں اپنے زندگی گزاریے یہ وارسین امبیاں ہیں یہ ہمدرد ہیں یہ غمگسار ہیں یہ آپ سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں آپ اس کے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ایک طرف دیومن بھی قائم ہوتا ہے اور ایک طرف علیگر بھی قائم ہوتا ہے دیومن سے پڑھنے والے اور اس کے جتنے بھی ملحق ادارے سے پڑھنے والے جب آتے ہیں اپنے گاؤں میں اپنے علاقوں میں اپنے بستیوں میں جنگلوں میں نہ جانے اداروں کے چال بشا دیتے ہیں وہ اپنی حیثیت سے محنت کرتے ہیں وہ جو پڑھ کر آئے تھے اور اس کو پڑھانے کی کوشش انہوں نے کی لاکہ حافظ انہوں نے بنا دیئے ہزار علماء کو انہوں نے پیدا کر دیا تو دوسری طرف علیگر کو دیکھئے کہ علیگر بھی قائم کیا گیا لیکن علیگر کے پڑھنے والے کہاں چلے گئے کدھر چلے گئے کس جنگل میں کھو گئے اور کس وادی میں وہ سما گئے کس آسمان نے انہیں نگل گیا اور کس زمین میں وہ دب کر چلے گئے اگر آج علیگر کے پڑھے ہوئے لوگ جس طرح دیومن اور دیومن کے ملحقہ ادارے کے پڑھے ہوئے لوگوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ مدارس کے جال پورے ملک میں بچھائے جائیں اور یہ حد تل امکان یہ کوشش ان کی پوری بھی ہوئی اور اللہ کی توفیق بھی ملی لیکن اگر آئے کوشش آج سے ستر سال پہلے اسی سال پہلے یہ کوشش کی جاتی تو آج ہمارے پاس اچھے سکول ہوتے اچھے کالیج ہوتے اچھی انورسیٹیا ہوتی لیکن میرے دوست و میدان میں کوئی نظر نہیں آئے گا اگر آج بھی ملت کے مسائل کو سپریم کورٹ لے جانے والے ہائی کورٹ لے جانے والے اور دوسری عدالتوں میں لے جانے والے یہی چٹائی میں بیٹھنے والے علماء کرام میں آپ کو ملیں گے ہر صوبے میں ملیں گے ہر شہر میں ملیں گے ہر گاؤں میں ملیں گے جو آپ کے دکھ درد کے ساتھی ہیں اس لئے علماء کی قدردانی علماء سے محبت علماء سے پیار علماء کی باتوں پر عمل کرنا مدارس کو محبت کی نظروں سے دیکھنا جو حفاظت قرآن کے سلسلے میں یہ آیت کئی علماء نے پڑھی ہے میں ایک دوسری بات اس کے اندر بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ قرآن کی حفاظت کریں گے لیکن جو قرآن کی حفاظت میں جس کے جو بلیدان دے گا جو قربانی پیش کرے گا جو سکریفائز دے گا جو محبت کی نظروں سے دیکھے گا اللہ کی قسم اللہ قرآن کی بھی حفاظت کریں گے محبت کی نظروں سے دیکھنے والوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے ان کی مدد فرمائیں گے ان بستیوں کو شاد و آباد رکھیں گے ان نوجوانوں کو اللہ تعالی خیر اور بھلائی کی توفیق عطاف فرمائیں گے اس لیے ضرورت اسمات کی ہے کہ قرآن کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے اور اپنے بچوں کے ایمان کے فکر کرنا ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں کے حوالے کر دیا اور کنارے سے ہم نے کوئی کوشش نہیں کی تو بہت خطرے کی بات ہوگی یہ خطرہ ایک خطرہ ایک نبی نے محسوس کیا تھا اس وقت کے سماج میں اور اپنے بیٹوں اور اپنے رشتداروں اپنے پوتوں سب کو جمع کر یہ کہا تھا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے کس کی پوجہ کروگے وہ نبی کے اولاد نبی کے بیٹے نبی کے پوتے نبی کے نواسے تھے انہوں نے برجستہ یہ کہا کہ ہم کیا اس کی عبادت کریں گے جس کے ابراہیم و عصاق عبادت کرتے ہیں آپ غور کیجئے ہمارے خاندان کی کیا صورتحال ہے اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے اپنے بچوں کے ایمان کو بھی بچانا ہے اور آئندہ نسلوں کے ایمان کو بھی بچانا ہے ایمان جان سے زیادہ عزیز ہے مال سے زیادہ عزیز ہے اولاد سے زیادہ عزیز ہے اس لیے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اب سبھی حضرات سے سامنے ہیں رمضان ہم اپنی عمل کی قوت کو بڑھائیں طاقت کو بڑھائیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی عمل کے بغیر کوئی زندگی نہیں اور آپ مدارس کے تعاون کے لیے کھڑے ہو جائیں پوری دنیا کوشش کر رہے آپ کا رشتہ قرآن سے غالیہانہ ہونا چاہیے محبتانہ ہونا چاہیے اللہ کے عشق میں ڈوب کر اور رسول کے عشق میں ڈوب کر ہماری زندگی ہونی چاہیے جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ سلسلہ بڑھنا چاہیے ہر گھر میں حافظ پیدا ہونا چاہیے اور یہ سعادت آج ان کے سروں میں پگڑیاں باندھی جائے گی اور کل اللہ کی طرف سے کیا کہا جائے گا کہ اقرآ ورتقی ورتل کما کند ترتل فی الدنیا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ إِنَّ آخِرِ آیَتٍ تَقْرَوْهَا کیا بات فرمائیے نبی پاک علیہ السلام نے جو بچہ حافظ قرآن ہوگا قرآن جس کے سینے میں محفوظ ہوگا اسے کہا جائے گا پڑھتے جا اور جنت کے درجے کو ترچے جا چڑھتے جا تیری منزل وہاں ہوگی جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی مسلمانوں غور کرو قرآن پاک میں چھ ہزار چھ سو چھاچٹ آیتیں ہیں اللہ حافظ قرآن کو عالم دین کو حاملین قرآن کو وہ منزل وہ مقام دے گا ہمارے لئے بھی بڑی عبرت ہے ہم محنت کریں اللہ کے لئے ہماری نظر نہ کسی کے جیبوں پر ہونی چاہیے نہ کسی کے مالوں پر ہونی چاہیے پوری استغناء کے ساتھ اللہ پر نظر ہونی چاہیے دنیا جیسی تیسی گزرے گی لیکن ہماری نظر جب اللہ پر ہوگی اللہ دنیا میں سکون اور آخرت میں انعام سے بخشے گا ہماری محنت اللہ کی رضا کے لئے ہونی چاہیے نہ شکوہ نہ شکائر نہ پیچھے ہٹنا پوری دیانتداری کے ساتھ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے میں ہلتی کے مسلمانوں سے گزارش کر کے جاؤں گا اس ادارے کو اور جتنے بھی صوبے کے ادارے ہیں آپ ان کے لئے تاغن کا ذریعہ بنیئے اپنی علماء کے سائے میں زندگی گزاریئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے صوبے کے اندر امیر شریعت کو کہو کامری شریعت ہمارے ہیں موجود ہیں ہمارے جو بھی مسائل دینی ہوں اور نجی مسائل ہوں اختلافی مسائل ہوں جو بھی مسائل ہوں علماء کی موجودگی میں ہم اسے حل کرنے کی کوشش کریں کتاب و سنت کی روشنی میں ہر علاقے میں قاضی بھی بنائے جا رہے ہیں ہر علاقے میں دار القضاء کا قیام بھی عمل میں آ رہا ہے تو ہماری زندگی سنت و شریعت کے سائے میں گزرے انشاءاللہ ہمیں نفع ہوگا سرخ روح ہوں گے آقا کے دست مبارک سے جامع کاؤسر ملے گا دنیا میں بھی شاد و آباد ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ اپنے گھر جنت میں جگہ آتا فرمائے گے و آخر دعوانہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں